ایک گانہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے میرے دل کے بھی بہت زیادہ قریب ہے مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی جگی درکن نہیں جانا زندہ ہوں میں تو ابھی کچھ ایسی لگن اس لمحے میں یہ لمحہ کہا تھا میرا بجرس سہار یونی دل سے یقین یو سو وچھا بہار چون مہراز ملو کرم یتنو ملان روزی یکنا بلائے لگھے نندبانی آرے سوی کا ایک بہار خیر سے جگی نیوز پوائنٹ کے لائی بڑکاست میں میں ہوں آپ کا دوست عاقب دار جناز میں وادی کشمیر میں بہت سارے ایسے ستارے موجود ہیں جنہوں نے اس وادی کشمیر کو وقت وقت پر روشن کیا ہے اور ایک ستارہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جن کو جو ہے تاریخ اور تارک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وادی کشمیر یا جمع کشمیر کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اشفاق کعوہ صاحب جو کہ دوہزار سترہ سے انہوں نے سنگنگ شروع کی اور آج تک کافی زیادہ مقبول ہے وادی کشمیر میں اور بالی وڈ میں بھی انہوں نے انٹری ماری ہے اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے یہ بتائے گا مجھے کہ دوہزار سترہ سے آپ نے یہ سفر شروع کیا ہے پہلے آپ ہندی گانوں کو جو کنورج کرتے تھے کشمیری میں تو یہ بتائے گا کیا سفر رہا یہ بتائیے دیکھیں سفر تو بہت ہی ہارڈ ورک کرنا پڑا اور خوبصورت بھی بہت رہا تاکہ بہت ساری ایسی چیزیں ایکسپیلینس ملا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سفر جو ہے سٹارٹنگ سے میں بتانا چاہوں گا کہ 2017 میں میں نے جب کشمیری ورجن بنانے سٹارٹ کے میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی اتنا زیادہ لوگ پسند کریں گے پیار کریں گے تو وہاں سے جب سٹارٹ کیا میں نے پہلا گانا اپلوڈ کیا تھا لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا میں نے بھی سوچا آپ اس چیز کو آگے لیں کنٹینو کرنا چاہیے تو اس کے بعد میں نے اپنے گانے سٹارٹ کیے اور وہ بھی زیرو ایک مطلب ایک چھوٹا موٹا رقم جمع کر کے میں نے سٹارٹ کیا ہے یہاں وہاں مزدوری کر کے چیزوں کو جوٹنا پھر ایک پروڈکٹ بنانا اور اس کے بعد لوگ اسے پسند کرتے تو کوئی چیز آسان نہیں کوئی چیز بھی نہیں اگر میں بتانا چاہوں گا اس میں مجھے بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا اگر مجھے کوئی گانا بنانا تھا میں اپنی جیب سے پینسے نکالتا کوئی سپونسٹ نہیں کوئی ایجنسی نہیں کوئی بھی ایسا نہیں اپنی جیب سے محنت کر کے گانا جب دیا لوگوں کو سبوں نے پیار دیا تو یہ سفر بہت ہی مشکل تھا اور خوبصورت بیتا اس مقصد آج خوش ہوں گے آپ آج کشمیر کے لوگ گرگر میں آپ کی آواز ہیں آج خوش ہوں گے آپ میں بہت خوش ہوں تاکہ ہماری جو اپنی کشمیری لینگویج ہے پرموٹ ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے جب میں نے سراج کیا تھا اس ٹائم بیس پرسنٹ لوگ کشمیری سنتے تھے اب خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ یودھ جو ہے یا اول ایز والے جو بھی کشمیری لوگ ہیں سنتے ہیں کشمیری لینگویج کو پسند کرتے ہیں اور کشمیری سانگز کو پسند کرتے ہیں تو یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے اور مجھے یہ چیز نہیں پتا تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں گا ان سبوں نے مجھے سپورٹ کیا بہت اچھی بات ہے کشمیری لینگویج کو آپ فروغ دیتے ہیں تو کشمیری میں ایک گانہ نہ ہو جائے تو یہ انٹرویو نامکمل ہے آپ کی زبان میں کشمیری ایک گانہ گائی ہے چھلی بالکل بہت گانے ہیں تو اس کی دو تین لائنے میں آپ کو سبوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا لالونی چے ماج تھوی امرن چے داگ کتا یکنا بلائے لگ رہے نندبانی آر میں بہت دو تین لائیں چہمی تک پہلے چہمی تک پہلے چیز سوچا لائنے میں چک پہلے چک پہلے بہت خوب اشفاق صاحب یہ وہ گانا ہے جس کسی بھی سچویشن میں اس گانے کو ڈالو گا سچویشن میں مکس ہو جاتا ہے جی بالکل تو کشمیر میں آپ نے گایا ہے کشمیر کے باہر آپ نے گایا ہے کیا فرق لگی آپ کو کشمیر کے باہر اور کشمیر میں شوٹ کرنا یا گانا دیکھو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کشمیری لینگوی جو ہے اس کو بہت کم یوز کیا کر رہے تھے ہم چاہتے کہ ہم اپنی لینگویج کو پہلے پرموٹ کر رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ابھی ویلکم کشمیر مووی جو ہے ہماری آ رہی ہے اور انڈسٹری بھی بڑھنے لگی ہے موویز بن رہی ہے کشمیر کے لیے اور اس میں میرا یہ گانا آ رہا ہے وہ بھی کشمیری ہے تو یہ چیز میں بولنا چاہوں گا کہ ہو رہا ہے ہم یہ چیز نہیں چاہیں گے کہ چھلانگ مارے ہم نہیں آہستے آہستے اور وہ کام مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں چھلانگیں نہیں مارتا ہوں میں پہلے کام کو دیکھتا ہوں کہ کام کیسا ہے اس خود پہ اس پہ اپلائی کرتا ہوں پھر وہ کرتا ہوں تو وہ چیز آ رہا ہے مووی ہماری آ رہی ہے کشمیر کی پہلی مووی ہے جو پوزیٹیوٹی ہماری دکھا رہی ہے لوگوں کے سامنے یا کشمیر کے باہر بھی اور انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم اس مووی کو دکھائیں گے اس میں میرا گانا آ رہا ہے میانی یارو اور ہو رہا ہے جو میں چاہتا تھا کہ اپنی لینگوے جو پرموٹ باہر بھی ہو جائے ہو رہا ہے وہ سب سے بڑی خوشی کی بات مجھے وہ ہے میں آج اس چیز پہ کام کر رہا ہوں اس موقع سب بولی ووڈ میں آپ نے انٹری ماری ہے کشمیری سانگ کو لے کر اور کشمیری سانگ آپ نے بولی ووڈ میں گئے تو اس سے پہلے کوئی آفر آیا ہے آپ کو بولی ووڈ کی طرف سے اور آپ نے اس کے بعد ہامی بڑی اس میں دیکھو ایسے بہت ساری چیزیں آئی جو میں نے خود ایکسپ نہیں کی اس میں جو ہے وہ بولتے تھے کہ آپ نیگیٹیوٹی چیزوں کو دیکھا آپ نیگیٹیوٹی چیزوں کو پرموٹ کرو بٹ میں نہیں چاہوں گا میں کشمیری ہوں میں مجھے پتا ہے کہ کشمیری چیزیں کیا ہے بیس کیا ہے کشمیر کی آپ نے وہ موشنز کشمیر مجھے پتا ہے یہ موشنز کشمیر میں وہی بولوں گا جو سچ ہے جو حقیقت ہے اور وہ ہم مووی میں بھی دکھا رہے ہیں اور میں یہ بتائے گا کہ زلے بانڈی پورا کے شادی پورا علاقے میں آپ رہتے ہیں جب آپ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں حالانکہ کم وقت آپ وہاں پہ گزارتے ہیں اپنے یار دوست آپ کو ملتے ہوں گے وہاں پہ کیا کچھ کنورسیشن ہوتی ہے ان کے کنورسیشن تو پہ ہمیشہ جو وہ کرتے ہیں میں بھی وہی چیزیں پھر کرتا ہوں اگر وہ چیزیں میرے کھون میں ہیں پر ان چیزوں کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہوں اگر کہیں پہ گومنے جانا ہوتا ہے تو جاتے ہیں کہیں نہ آنا ہوتا ہے ایسے ہی اسی ماحول میں اسی ماحول میں بکوز وہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں نے بہت کام کیا ہے پر میں ابھی بھی وہی ہوں وہی چیزیں مجھ میں ہیں اور وہ چیزیں جس دن میں نے چھوڑی نا سمجھ لینا کہ اشواق ہو گیا ختم ہو گیا اللہ نہ کہے کہ یہ چیزیں آپ نے آئے یہ بتائے گا کہ چھوٹے بچے ابھی جو ہے وہ سنگن کرنا چاہتے ہیں اور کافی زیادہ اب جو ہے اور کافی زیادہ بچوں سے میں نے بھی بات کیے تو سب کہتے ہیں کہ اشواق کاوات جیسے محمد بننا ہے تو یہ فقر کی بات ہے آپ کو رول موڈل بنایا گیا ہے تو کیا کچھ آپ ان کے لیے بتائیں گے میں بس اتنا بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی بچہ جو ہے یا کوئی بھی لڑکا لڑکی کسی بھی فیلڈ میں جائے تو پہلے ایک پروپر اپنے آپ کو تیار کیجئے پھر اس فیلڈ کو چنیے تاکہ کل آگے جا کے آپ کو پرابلمز فیس نہ کرنے پڑے آپ ہر ایک سیچویشن کے لیے تیار رہو سیکھو ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جس جس کو ہمیں لگے گا کہ اس کو یہ اس لائک ہے تو اس کو ہم پرموٹ کرتے رہیں گے بس آگے بڑھو اور اپنا نام جو ہے اور فیملی کا نام جو ہے اور کشمیر کا نام روشن کرو بولی ووڈ میں آپ نے انٹری ماری ہے بولی ووڈ گانا نہ ہو جائے تو نامو کا مل ہے یہ انٹری کیونک کشمیری آپ نے سنایا کشمیری لنگویج کے ساتھ آپ کا محبت ہے کلچر کے ساتھ محبت ہے بولی ووڈ میں آپ انٹری آپ نے کی ہے تو ہندی گانا کو یہ آپ کو ابھی تک آپ کو جو ٹرینڈنگ میں ہے ابھی بہت سارے گانے ہیں ہندی گانے جو میں نے گائے ہیں تو کوئی بھی میں گانا اٹھا سکتا ہوں کوئی بھی گاتیں ہیں ایک گانا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے میرے دل کے بھی بہت زیادہ قریب ہے ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی جگی درکن نہیں جانا زندہ ہوں میں تو ابھی کچھ ایسی لگن اس لنہے میں یہ لمحہ کہا تھا میرا ہاں تینکیو اب آخر میں یہ بتائے گا بچے غلط کاموں میں ملاوشوں جگز کافی جانا بڑھت ہے بہت جانا تو کچھ آپ نے اس کے لیے تیار کیا ہے تاکہ آپ جو ہے اس طریقے سے وہ میسیج ڈیلیور کریں جی بالکل ہم نے کچھ اس سے پہلے بھی گانے بنائے تھے جو ڈرگ ایڈکشن پہ ہی ہم نے اس پہ کام کیا تھا تو اس میں ہم نے ویجولائز دکھائے کہ کیسے بچے اس چیز میں انوالو ہو رہے ہیں اور جو ہماری ویلکم پشمیر جو ہے اس میں بھی ہم دکھا رہے ہیں ڈرگ ایڈکشن پہ ہم نے بات کی وومن ایمپورمنٹ پہ ہم نے بات کی اس پہ ایک آرٹسٹ ہی ہے جو اس چیز کو آگے دکھاتا ہے اور انفارم کرتا ہے خاص کر ابھی جتنے بھی بچے ہیں ان کے ماں باپ ان کو نہیں پتا ہے ان کی فیملی والوں کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے اس چیز میں ملوث ہیں تو پہلے میں ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ہیں یا ان کے بچے نظر رکھو بچوں کے جب تک نہ آپ نظر رکھو گے کوئی نہیں رکھے گا ان کو بھی میں بولنا چاہوں گا جو بھی اس چیز میں ملوث ہے باقی بھی چیزیں ان کے پاس ہوگی ٹیلینٹ ہوگا اس پہ کام کرو یہ چیزیں ہمیشہ آپ کو غلط چیز میں لے جائے گا فیملی کو نہیں پہلے لیکن درگس مد کرو درگس نے بہت سارے کشمیر کو کوکلا کیا اور ابھی کچھ جو ہے جو چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ڈرگس پھیلنا چاہیے ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے بڑ جو چیزیں جو فیکٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا یود جو ہے ختم ہونا چاہیے وہ غلط چیزوں میں انوال ہونے چاہیے بڑھ میں ہر ایک سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جت میں بھی میڈیا ہے آپ ان چیزوں کو دکھاؤ لوگوں تک پہنچاؤ دن بر دن ہمارا یود جو ہے ختم ہو رہا ہے بڑھ اس میں کچھ ایجنسیز ہیں جو یہ خود کروا رہا ہے کہ کشمیر کا جو ہے یہ پرپر ایک ٹارگیٹ کرتے ہیں باپ سے بھی ریکویسٹ ہے باپ اسے بھی ریکویسٹ ہے کہ دیکھو اچھے سے اس چیز کو ختم کرو اور جتنی بھی ایجنسیز ہیں جو یہ کر رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے نہ کریں ہمارے بچوں کو خراب اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں بس یہی بھولنا چاہوں گا بہت بڑی میسیج آپ کی اشپاک صاحب دی ہے اور بہت بہت شپے آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین میں ہمارے ساتھ موجود تھے وادی کشمیر کے مقبول سنگر جن کا نام اشپاک کعلا صاحب ہے اور بہت بڑی میسیج میں دیا کہ کیسے ہم اس شخص کو کم کرے اور کیسے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے اور بازر تو تو نے کہا کہ جو بچہ سنگن کرنا چاہتا ہے ان کے لئے ہم چوبیس گن پر اولے کبھی بھی وہ آ سکتے اور ہماری مدد جہاں پر دیو تو چاہیے وہ ہم کر دیں گے کیمرمین شاکر ملک کے ساتھ میں اقیدات چکن اس پر سنگنے